السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف النبیاء والمسلین نبینا محمد وعلا آله وصحبه يجمعین ومن سعر على نهجه وستنى بسنته الى اليوم الدین اما بعد النبی حرات رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا رواح مسلم کتاب اللیمان محترم ناظرین آئیے ہم آج کیسے مجلس میں آپ کو ایک نسخے نبیویہ بتائیں کہ جس نسخے کو انسان اپنا لے تو اس نسخے کے اپنانے سے آپس میں علفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے علف و محبت بڑھنے لگتی ہے اور موسیٰ کیا ہے راوی حدیث ابو حر رضی اللہ عنہ ہو حدیث صحیح مسلم کتاب اللیمان باب نمبر چوبیس حدیث نمبر دوسو تیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم آپس میں دوسرے سے محبت کرنے لگے یعنی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت نہ کر دے گا کیا میں تمہیں ایسے چیز کی رہنمائی نہ فرما دوں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرنے لگے گا دوسرے انسان کے دل میں اپنا گھر بنا لے گا تو کیا پڑا ہے آپ نے اگر وہ چیز کرنے لگو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز نا قید ہے بلکہ اگر کسی انسان کو دیکھ کر کے اس کو بہت سلام علیہ وآہمت اللہ برکاتہ ہو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے سلام کا جواب دینے کی توقی نہیں ہوتی ہے اور عجیب نظروں سے دیکھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے سلام کیوں کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے والے دیکھتا ہے دیلی علم سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ سلام کرنے والا یہ تو فقیر ہے سلام کرنے والا انسان تو یہ نان ایجوکیٹڈ ہے ہم تو ہائی ایجوکیٹڈ ہیں عالی تعلیمی آفدہ ہیں ہم جاہو منصف والے ہیں ہم ماندار ہیں ہم عرب پتی ہیں تو فقیر ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر میں نے سلام کا جواب دے دیا تو سال میں میرے گستاخی ہو جائے گی یہ جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے اس لئے میرے دینی بھائیوں جب آپ کی ملاقات آپ کی مسلمان بھائی سے ہو تو ہونا یہ چاہیدہ لکی تو ہو پسلی بھلے جب آپ کی ملاقات آپ کی مسلمان بھائی سے ہو تو آپ اسے سلام کریں بسا عقاب ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان مسلم ہوتا ہے لیکن کوئی اسی چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے ایک مسلمان ہے دانی موسکلین ہوتا ہے آدمی سلام کرے تو کس کو کرے تھوڑی دیر تو تو ہی پتہ چلا کہ وہ بھائی مسلمان ہے تو کچھ سائنگ بورڈ ہونا چاہیے کچھ حلامت ہونی چاہیے نسانی ہونی چاہیے کہ جس بنیاد پر آپ کا بھائی آپ سے ملے تو آپ کو سلام کہے اور اس طریقے سے سلام کو عام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اس لئے میرے دیری بھائیوں جب آپ کی ملاقات آپ کی بھائی سے ہو تو آپ کو سلام میں پہل کرنا چاہیے ایک خاتون ہے خاتون کی ملاقات اس کی دوسری خاتون بہن سے یا سہیلی سے ہو رہی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنی اس خاتون بہن سے یا سہیلی سے یا استعداد سے یا حروسن سے سلام کا اعتمام کرے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کی دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی محبت ڈال لیتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو ہمیں اپنے معاشرے اور سماج میں عام کرنے کی توفید آتا ہے جب ایک ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہہ لیتا ہے اس کے نام عامال میں تیس نے کیا لکھ دی جاتی ہے دوسرا سلام کا جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اس کے نام عامال میں تیس نے کیا لکھ دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وبرکاتو اور بھائی خیریت سے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں ایک خاتون مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنی بہن سے اپنی پڑوسن سے اپنے سہلی سے ملاقات کر رہی ہے اس پر صدقہ لکھا جاتا ہے عجل لکھا جاتا ہے ثواب لکھا جاتا ہے اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے اور اللہ کا فضل کتنا عام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فضل کو حاصل کرنے کی پورسز کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے درمیان سلام وعام کرنے کی توفیق ادا کرنا وصل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم موسیقی